ہورا وہ سنائی بہت بہترین کلام ہے جی ہاں بہترین تو بھائی جان ہمارے یہ علی نکی بھائی بھی تشریف فرما ہے یہاں پر نوحہ خان ہے ابھی ان کے ریسنٹلی سی ڈی بھی جو ہے وہ آئی ابھی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھا ہوگا جا چل رہے ہیں مستقل اہل بیٹی پر ان کے نوحے نشر ہو رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے دین کی طرف ان کی رغبت جو ہے وہ یوں ہی ہے ایک بہت ہی مضبوط طریقے سے اور یہ ہونا چاہیے ان کی تو یوں بھی ہے کہ یہ خالی یہی نہیں ہیں ان کے والد بھی پاکستان کے بہترین نوحہ خانوں میں ہیں بہت ہی قدیم انجمن انجمن عنو محمد کے صاحب بیاز ہیں نقی بھائی ہمارے اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ وہ خیرپور پڑھنے کے لیے آئے بہت پہلے کم از کم بیس بائیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو جب وہ پڑھ کے گئے کہ اب کس کا انتظار ہے اٹھو سکینہ گھر چلو تو وہ پڑھ کے گئے اس کے بعد میں نے ان سے یہ سیکھ کے نوحہ پڑھنا شروع کیا خیرپور میں یہ نوحہ سب سے پہلے تو میرا آغاز جو تھا جعفر ددہ کہ نوحہ قاسد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا وہ میرا ابتدائی نوحہ سے لیکن نقی بھائی سے میں نے وہ سنا نوحہ اور پھر میں پڑھتا تھا تو یہ خالی یہی نہیں ہے ان کا خانوادہ جو ہے وہ زاکرین کا خانوادہ ہے ماشاءاللہ اور ہمارے جو برابر میں مزید برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی زاکرین کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں خطیب ہیں ان کے بڑے بھائی نقی نقوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس وقت صاحب دیکھئے اب یہ جو ہے یہ اس یہ بھی ایک موجزہ ہے فرشیازہ کا کہ خود بخود جو ہے لوگ کھچے آتے ہیں محرم کا چاند ابرتا ہے اور خود بخود کہنا بھی نہیں پڑتا باقی سال ہوتا ہے اس میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ مقصودی ہے یہ پروگرام ہے یہ مجلس ہے اور کچھ صاحبہ نہ آسکتے ہیں کچھ مجبوری کی طاعت نہیں آ پاتے لیکن محرم میں جو ہے خود بخود لوگ کچھے آتے ہیں سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تو یہ ان کے لیے سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک سے بہت اس سے بڑی سعادت ہو کیا سکتا ہے جیہاں جیہاں اس ذکر کا موجزہ ہے یہ خالی اپنے ہی نہیں سعادت ہی نہیں شیعہ نہیں سنی نہیں ہندو عیسائی کس کس مذہب کے لوگ جو ہیں وہ حسین حسین کرنے کے لیے نکال آتے ہیں گلیوں میں چلیے میں علی بھائی انتظار کر رہے ہیں تو ایک نوحہ میرے حال ہے نوحہ ہی پڑھیں گے ظاہر ہے آپ کے ابھی نئی آلبم نکالی ہے اسی سے کچھ نہ کچھ آپ عنایت فرمائیں گے زفر بھائی نے جہاں سے چھوڑا میں سے میں سٹارٹ کروں گا کس طرح اٹھے والی سکیم اگت کے لیے آئے ہیں بسم اللہ اس سال کی تیسٹ میں بھی کلام آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ جناب اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا اور ہے ہتھ کڑی ہاتھوں میں تو ہے پاؤں میں زنجیر اور سامنے بھائی کے رکھی مئیت ہمشیر یا رب نہ جہاں میں کوئی لاچار ہو ایسا کہ اس طرح اٹھے والی سکینہ کا جنازہ مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا نوہا ہے یہی ماں کا میری پیاری سکینہ کہ کانوں سے ابھی تک ہے لہو جاری سکینہ اٹھو تو بدل دے یہ ماغوں بھرا کرتا لاشے سے صدا آئی کفن مجھے کو نہ دینا مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہے میرا بھائی زندوں میں یہی گونج تتھا بھائی کا نوہا بولی یہ ربابا مدد کو میرے والی کہ از غربی نہیں ہے میری جھولی ہوئی خالی مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا اور آس آیا ہے بچی کو یہ زندہ کا اندھیرا یہ کیسی قیامت ہوئی زندان میں آؤ ارے ماں کہتی ہے لوگوں مجھے اتنا تو بتاؤ کہ کیا ماں بھی اٹھاتی ہے بھلا بیٹی کا لاشا مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا ماجد یہ صدا آئی تھی زندان میں جس دام زندہ کی دیواریں بھی روتی رہی پیہا جب گونجتا تھا عابد بیمار کا نوہا کس طرح اٹھے بالی سکینہ کا جنازہ مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا مجبور ہے لاچار ہے سجاد ہے تنہا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ